احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہنوالا ہے تو پیارے بچو آج ہم فریکشنز کی ایڈیشن اور سبٹریکشن سیکھیں گے جن کے ڈینومینیٹر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فرق ہیں جیسے وان بائی تھری پلاس وان بائی فور کو اگر جمع کریں تو تری اور فور دو فرق ہیں تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ فریکشنز جو ہیں پارٹ صفحہ فریکشن جو ہے اس کا ایک نیومیریٹر ہوتا ہے اوپر اور ڈینومینیٹر نیچے ہوتا ہے اردو میں اس کو نصب نمہ کہتے ہیں نیچے والے حصے اور اوپر کو شمار کنیدہ تو آپ دیکھ لیں ہیں کہ نوٹس ڈینومینیٹر آر ڈیفرنٹ ان دونوں کے جو نصب نمہ ہیں وہ فرق ہیں تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہم نے ان کے نصب نمہ جو ہے وہ ایک جیسے کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم ان کے نصب نمہ کا لسی ایم فائنڈ آؤٹ کریں گے جو کہ 1 by 2 plus 1 by 3 میں 6 ہے تو ہم ان کے نصب نمہ ایک جیسے بنائیں گے تو 1 by 2 کا نصب نمہ 6 بنانے کے لیے ہم اس کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے نیومینیٹر کو بھی اور ڈینومینیٹر کو بھی تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا 3 by 6 اسی طرح ہم 1 by 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے اور ہمارے پاس تاکہ ہمارے پاس جو ڈینومینیٹر ہے وہ 6 آجائے تو یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 2 by 6 آپ دیکھیں کہ ہم نے 1 by 2 اور 1 by 3 کو 3 by 6 اور 2 by 6 بنا لیا اس کو ہم اس طرح سے بھی ایکو لینٹ فریکشن کے ساتھ دوبارہ سے اس کو لکھتے ہیں تو یہ 1 by 2 plus 1 by 3 is equal to 3 by 6 اور 2 by 6 اور ان کو اب ہم add the numerator تو ہمارے پاس 5 by 6 آ گیا تو یہ steps ہیں جو ہم نے follow کرنے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے lcm نصب نما کا معلوم کرنا ہے پھر ہم نے مترادف نصب نما کے ساتھ دوبارہ problem لکھنی ہے اور پھر شمار کنندہ کو جمع کرنا ہے تو پیارے بچوں اپنی پوری زندگی کو سلجھانے کے بجائے اپنی زندگی میں ایک ایک کر کے اچھی عادات جمع کرتے جائیں روز سوچ سمجھ کر اپنے اندر ایک اچھی عادت اپنائیں خواہشات ہمارے اوپر حکمرانی کرتی ہیں اور ترجیہات ہمارا انتخاب بن جاتی ہیں اور ہمارا انتخاب ہمارا عمل بنتا ہے تو خواہشات تو بچوں بادشاہوں کی بھی نہیں پوری ہوتی تو ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں تو خواہشات کی بجائے دماغ سے سوچ سمجھ کل فیصلے کرنے چاہیے اور جو اکل جس کو مانتی اس پر عمل کرنا چاہیے جیسے زندگی کا روز ایک دن ہمارے پاس ہوتا ہے اگر ہم اہم کام اپنے منتقب کر لیں تو ہم روز بہت سارے کام کر سکیں گے اور چھوٹے موٹی ریت کی طرح جو غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ خود بخود پورے ہو جاتی ہیں تو پیارے بچوں اپنی ترجیہات کا تعیون کریں ترجیہات میں سب سے پہلی بات ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا اللہ سے تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلیہ کرنا اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو بہت آسان بنایا ہے کوئی ہے فکر کرنے والا تو پیارے بچوں آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اردو زبان میں پڑھیں اب ہم نیکس پرابلم کی طرف آتے ہیں یہ ابھی ہم نے ایڈیشن سیکھی تھی اب ہم سابسٹریکشن سابٹریکٹنگ دا فریکشن سیکھتے ہیں تو اب ہم نے 1 by 2 minus 1 by 3 کرنا ہے تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں نصب نمہ فرق ہیں ایک جیسے نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم دونوں کے نصب نمہ ایک جیسے بنائیں گے اس کے لئے ہمیں denominators کا LCM find out کرنا ہے اور ان denominators کا LCM جو ہے وہ 6 ہے تو اب ہم equivalent fractions اس کو کہیں گے ہم ان دونوں fractions کا LCM 6 بنائیں گے تو 1 by 2 کو ہم 3 سے multiply کریں گے تاکہ LCM جو ہے ہمارے پاس وہ 6 آ جائے تو ہم numerator کو بھی 3 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس 3 by 6 آ گیا اس کے بعد ہم 1 by 3 کا بھی denominator وہ 6 کریں گے تو ہم 2 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 2 by 6 تو اس طرح ہم نے 1 by 2 minus 1 by 3 کو 3 by 6 اور 2 by 6 میں convert کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس denominator ایک جیسے ہو گئے ہیں ہم ان کو اس طرح پہ لکھ سکتے ہیں کہ 1 by 2 minus 1 by 3 is equal to 3 by 6 by minus 2 by 6 اب ہمارے پاس کیوں کہ denominator ایک جیسے ہیں تو ہم numerator کو minus کر لیں گے تو یہ ہم نے step follow کیے پہلے سب سے پہلے ہم نے LCM نصب نمہ کا LCM معلوم کیا پھر مترادف نصب نمہ کے ساتھ دوبارہ problem لکھئے اور پھر شمار کنندہ تفریق کر لیں تو پیارے بچے علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں منتا نہ بن اپنا تو مند اپنی زندگی کو بنائیں میند سے عظمت سے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں